بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسامہ غازی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین یہ افسوسناک خبر آپ لوگوں کو مل چکی ہوگی کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایک حادثے میں شہید ہو چکے ہیں کل رات ہوا کچھ یوں کہ ایرانی صدر وہ ازربائیجان کے جو صدر ہے ان سے ملاقات کے بعد واپس ایران جا رہے تھے اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو شدید موسم کی وجہ سے اس کا حادثہ پیش آیا اور اس کی نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ایرانی صدر شہید ہو چکے ہیں بلکہ ایرانی صدر کے علاوہ اس جہاز میں ایران کی وزیر خارجہ بھی سوار تھے اور ایران کے لوگوں کے علاوہ ازربائیجان کے ایک سوبی کا گورنر بھی اس جہاز میں سوار تھا اور یہ سارے لوگ اس حادثے میں شہید ہو چکے ہیں اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعاتاں یہ کوئی حادثہ تھا یا پھر یہ کوئی سازش تھی دیکھئے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس جہاز کو جو حادثہ پیش آیا ہے اس ہیلیکاپٹر کو جو حادثہ پیش آیا ہے یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے پیش آیا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے پیش آیا ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہے دیکھئے جب ایران کی صدر کی ملاقات ہوئی ازربائیجان کے صدر کے ساتھ تو اس کے بعد ان لوگوں نے جب میڈیا اٹاک کی تو اس میڈیا اٹاک کے دوران جو ازربائیجان کے صدر ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اس ملاقات سے کچھ لوگ خوش نہیں ہوں گے لیکن ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے ایرانی صدر کی ہیلیکاپٹر کو یہ حادثہ پیش آیا اس سے پہلے جو ہے ہوا یہ تھا کہ جو ازربائیجان کے صدر ہے اس سے سلواقیہ کے وزیراعظم ملے تھے اور اس کی ملنے کے بعد جو ہے جب سلواقیہ کے وزیراعظم ازربائیجان کے صدر سے ملے تھے تو تین دن کے بعد سلواقیہ کے وزیراعظم کو ایک حادثے میں گولیا مار کر اس کو قتل کر دیا گیا تھا اور اب اس دفعہ جو ہے ایرانی جو صدر ہے جو اب شہید ہو چکے ہیں ابراہیم رئیسی صاحب ان کو بھی شہید کیا جا چکا ہے تو اس وجہ سے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ محض حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا سازش ہے اس کے علاوہ جو اس قسم کی جہاز ہوتے ہیں جس میں وی آئی پی اپراد کھئی سے آتے جاتے ہیں مومن کرتے ہیں تو یہ ایک صحافی ہے شہزار جلانی اس کے مطابق کہ یہ جہاز جو ہے یہ اکیلہ سفر نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کے ساتھ دو اور جہاز بھی ہوتے ہیں اور جس جہاز میں جو اہم اپراد سوار ہوتے ہیں یا تو وہ درمیان میں سفر کر رہا ہوتا ہے یا پھر وہ سب سے آخر میں سفر کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو نشانہ بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگر یہ حادثہ جو ہے یہ موسم کی حرابی کی وجہ سے پیش آیا ہے تو پھر وہ باقی دو ہیلیکاپٹر کے ساتھ یہ حادثہ کیوں نہیں پیش آیا صرف ایک یہ جو ہیلیکاپٹر ہے اس کے ساتھ ہی یہ حادثہ کیوں پیش آیا اس کے مطابق یہ ڈرون بھی ہو سکتا ہے اندرونی لوگوں کی بھی کاروائی ہو سکتی ہے تحریب کاری ہو سکتی ہے اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ امریکہ نے کیا ہے کیا یہ اسرائیل نے کیا ہے یا پھر یہ ایران کے اندر سے کچھ لوگوں نے کیا ہے دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ اور ایران کے مابین تعلقات کچھ ٹیک نہیں ہے ایران کا جو نیوکلر پروگرام ہے اس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے تعلقات آپس میں ٹیک نہیں ہے اس کے علاوہ ایران کے تعلقات جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ٹیک نہیں ہے اگر آپ لوگ انہیں خبروں کو دیکھا ہوگا تو پچھلے دو تین ہفتے قبل ایران نے اسرائیل پر ایک حملہ بھی کیا تھا اس وجہ سے یہ ایک تاریخی مخاسمت ہے جو ایران اور اسرائیل کی مابین موجود ہے اس کے علاوہ اس وقت جو غزہ میں جنگ جاری ہے جس میں اسرائیل ہماس کے خلاف لڑ رہی ہے تو ہماس کے سپورٹ میں باقاعدہ ایران کڑا ہے تو اس وجہ سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے اس سے پہلی بھی ایران کی جرنیلوں کو مارا گیا ہے ان کا جو نیوکلئر پروگرام ہے ان کے سائنسدانوں کو مارا گیا ہے ان کو قتل کیا جا چکا ہے تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا اس کو اس وقت میڈیا پر پیش کیا جا رہا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو پیش کر رہا ہے کہ یہ محض ایک حادثہ تھا اور یہ موسم کی وجہ سے پیش آیا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ حادثہ جو ہے یہ موسم کی وجہ سے پیش آیا ہے لیکن ابھی تک اس کے مکمل معلومات سامنے نہیں آئی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر سارا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ ایرانی صدر جو اب شہید ہو چکے ہیں ابراہیم رئیسی صاحب ان کے دشمن جو ہے وہ ایران کے اندر بھی موجود تھے کافی ساری لوگ جو ہے وہ اس کے خلاب بھی تھے تو کچھ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی کاروائی ہے لیکن عوام زیادہ تر یہی کہہ رہی ہے کہ یہ بیرونی کاروائی ہی ہے ابراہیم رئیسی صاحب کو جو ہے وہ آیات اللہ خمینی کا اگلا جاننشین جو ہے وہ تصور کیا جا رہا تھا اور لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آیات اللہ خمینی کی بات جو ہے یہ جاننشینی جو ہے یہ ابراہیم رئیسی صاحب کو ملے گی اس کے علاوہ مسلسل جو ہے وہ معلومات سامنے آ رہی ہے شکوک و شبھات جو ہے وہ اٹ رہے ہیں لیکن ایک چیز جو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے پیش نہیں آیا ہے یہ تو یا اندرونی لوگوں کی کاروائی ہے یا پھر کسی بیرون سے جو ہے کسی شخص نے ایرانی صدر کو نشانہ بنایا ہے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ